بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو پرنٹس اب سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب حیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے ایک نئی ہواب لے کر آئیوں ہواب میں حرم کعبہ سبحان اللہ جو لوگ ہواب میں حرم کعبہ دیکھتے ہیں وہ یہی جانا چاہتے ہیں کہ اس ہواب کی تبیر کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہواب کی تبیر کو غلط بتانا یا اپنے سے بتانا تو اس چیز کا بہت ست گناہ ہے لہٰذا ہواب کی تبیر کو وہی بتانا چاہیے جو علماء کرام نے بیان کی ہوئی ہے اور جو شخص ہواب کی تبیر کو غلط یا اپنے سے بتاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سا نراز ہو جاتی ہے فرنٹس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو جدی سے جا کر سبکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ہواب کی تبیر ہو اس کا نارٹی فیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بڑھتے ہیں فرنٹس آج کی اپنی ہواب کی جانب ہواب میں حرم کعبہ دیکھنا اس کی کیا تبیر ہے حرم امن کی جگہ ہے اور اگر دیکھیں کہ حرم کعبہ میں ہیں تو دلیل ہے کہ دنیا افاظ سے امن میں رہے گا اور اس کو خج نصیب ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ بادشاہ یا کسی کے سردار کے حرم میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ تمام شہروں میں اس کے لیے امن اور اس کو بادشاہ سے کچھ ملے گا اور بعض اہل تبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کو حرم کے اہل سے کام پڑے گا اور اگر دیکھیں کہ اس کو بادشاہ نے اپنے حرم میں خود بلایا ہے اور اس جگہ مقیم ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا کام کرے گا اور اس کو اس کام سے بدنامی ہوگی اور اگر دیکھیں کہ کسی ظالم بادشاہ کے حرم میں گیا ہے اور اس کی بھی یہی طویل ہے پرینڈز آج کی جو حواب کی طبیر تھی یہاں تک تھی حواب میں حرمِ کعبہ کوئی بھی شخص دیکھتا ہے تو اس کی دیکھنے کی طبیر یہی ہے کہ افات اور امن سے محفوظ رہے گا اس کو حج نصیب ہوگا کوئی بھی انسان حرمِ کعبہ دیکھیں تو اس کی طبیر یہی ہے کہ وہ اس کو حج نصیب ہوگا یا وہ افات سے محفوظ رہے گا زندگی امن و سکون میں رہے گی اس کی طبیر یہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کی کہیں سے بھی کوئی گلتی ہوگی ہے تو معافی کی مستحق اپنا بہت زیادہ حیارک کیے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد دکھئے گا اتنی دیر کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ خواب کے ساتھ اللہ حافظ